السلام علیکم کیسے ہیں آپ جب لوگ میں ہوں زکیہ آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت زکیہ چودری آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیکن ڈونٹس کی ریسپی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت قویقلی بھی بن جاتی ہے آئے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے بون لے سکن لیا جسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا ایک ادد ہم نے شملا لیا دو ادد پٹیٹوز لیا جنہیں ہم نے بوائل کر لیا ادرک اور سبس مرسکا پیسٹ لیا بریڈ لیا جنہیں ہم نے سلائس کر لیا چیڈر اور مورزیلا چیز لیا بریڈ کرمز لیا دو ادد ہم نے ایکس لیا بلیک پیپر لیا گرم سالا پاورڈر لیا اور سالف لیا اب ہم چکن کو چاپ کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا اب ہم اس میں ایگ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں پوٹیٹوز ایڈ کر دیں گے جنہیں ہم نے میش کر لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر سالٹ اپنے ٹیسٹ پر مطابقہ کریں گے گرم سالا پاورڈرے ایڈ کریں گے وان ٹی سپون تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور 20 منٹ کے لیے ہم اس کو فریز کر دیں گے 20 منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ان کو ڈونٹ کی شیپ دے دیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کٹلٹ کو ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ چکن ڈونٹس بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس کو چکن ڈونٹس کی ہی شیپ دیں گے اس کو ایسے دمیان میں سے کٹ کر لیں گے یہ بہت آسانی سے کٹ ہو جائے گا اسی طرح ہم ایک ایک کر کے تمام ڈونٹس بنا لیں گے ہم نے تمام ڈونٹس تیار کر لیا اب ہم ان کی کوٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ایگ میں ڈپ کریں گے اور پھر ہم اس کی بریڈ گرمز کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے کوٹنگ کر لیں گے ایسے ہی ہم ایک 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 اٹھاتے جائیں گے اور کوٹنگ کرتے جائیں گے موسیقا اس پائنٹ پر اگر آپ چینے تو ڈونٹس کو فریز بھی کر سکتے ہیں چینے تو فرائی بھی کر سکتے ہیں ایک پین میں ہم نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہم نے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈونٹس ایڈ کر دیتے ہیں ون بائی ون ایڈ کر دیتے ہیں ہم اس میں زیادہ پیسز ایڈ نہیں کریں گے کہ اگر ہم زیادہ پیس ایڈ کریں گے تو اس کو پلٹنے میں ہمیں مشکل ہوگی ایک سائٹ سے تھوڑی دیر پکنے دیں گے اب ہم ان کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے تاکہ تمام ڈونٹس ہمارے ایونلی فرائی ہوں ان کو سائٹ چینج کر دیتے ہیں اور تین سے چار منٹ ہم کوپ کریں گے چار منٹ گزر چکے ہیں ہمارے ڈونٹس اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم انہیں ٹاول پیپر پہ نکال دیتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ